نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نئے نیوز کانگریس پارٹی کے دگز نیتا راہل گاندی کو راحت ملتی نظر آ رہی ہے جی ہاں دو ہزار بائیس میں جس وقت دلی میں ایک یون شوشن کا معاملہ سامنے آئے تھا وہاں پر یون شوشن سے پیڑیتا لڑکی سے راہل گاندی نے ملاقات کی تھی اس کی نیائے کی گوہار کے لیے راہل گاندی نے اپنے آدھیکارک سوسل میڈیا اکاؤنٹ سے ایک پوسٹ شیئر کی تھی اس پوسٹ کو لے کر ویپکسی نیتاؤں نے ان کے خلاف دلی ہائی کورٹ کا رکھ کیا تھا لیکن راہل گاندی جن کو دلی ہائی کورٹ میں اس سے پورے معاملے پر سنوائی ہونے کے بعد بڑی راحت ملی ہے دلی ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے راہل گاندی کے خلاف لگائے گئی یاچکا کو خارج کر دیا ہے دلی ہائی کورٹ کے بینچ نے سنوائی کرتے ہوئے راہل گاندی کو کسی پرکار سے دوشی نہیں پایا ہے جس طریقے سے راہل گاندی نے نیائے کی گوہار لگاتے وقت لڑکی کی پھوٹو کو پوسٹ کیا تھا اس کے بعد سے لگاتار نیتاؤں کی طرف سے دوا بنایا جا رہا تھا اور ان سے معافی مانگنے تک کی اپیل کی گئی لیکن راہل گاندی کو کسی پرکار سے دوشی یہاں پر دلی ہائی کورٹ کی سنوائی بینچ نے نہیں پایا ہے اور ان کو یہاں سے ان کے خلاف لگی یا چکا کو خارج کر دیا ہے آپ کو بتا دے راہل گاندی ان دنوں بھارت جوڑو یاترہ نکال رہے ہیں مانیپور سے لے کر ممبئی تک یہ یاترہ نکالی جائے گی اور اس میں کانگریس پارٹی کے بہتر رازتی بھویسے کے لیے وہ کام کرتے نظر آ رہے ہیں تو آپ دیکھنا یہی ہوگا کہ راہل گاندی کا آگلا قدم کیا ہوتا ہے پھل ہال اس خبر میں اتنا ہی دیش دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہے یہ نکشن ہے نیوی